السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزیزوں اور دوستوں بہت سے مرد اور خواتین چاند گرہن اور سورج گرہن کے موقع پر حاملہ عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے سے منع کرتے ہیں اسی طرح ان موقع پر انہیں کیچی چلانے اسی طرح چھوڑی وغیرہ ہاتھ میں لینے اور اس کو استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں اور یہ عقیدہ اور یہ خیال ان کا ہوتا ہے کہ اگر ان مواقع پر اگر وہ چاکو استعمال کرتی ہیں یا پھر چھوڑی استعمال کرتی ہیں یا کیچی کا استعمال کرتی ہیں یا گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے پیٹ میں جو حمل ہیں جو بچہ ہیں اس کو نقصان ہو جائیں گا وہ ضائع ہو جائیں گا تمہرے عزیزوں اور دوستوں یاد رکھئے کہ مؤثر حقیقی یہ اللہ رب العزت کی ذات ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی ہمیں نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں اللہ نے جو نفع ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہیں گا اور جو نقصان کسی حکمت کے تحت ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہمیں لاحق ہو کر رہیں گا دنیا کے کوئی طاقت ان دونوں کو ختم اور واپس نہیں لوٹا سکتی اس لئے اس طرح کے باطل عقیدہ رکھنا یہ غلط بات ہیں یہ ایک طرح کا شرکی عقیدہ ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ اور اللہ کے نفع اور نقصان کے پہنچانی کی صفت میں ہم کسی اور کو ہم شریک کر رہے ہیں چاند گرہن اور سورج گرہن کے موقع پر اللہ رکھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عامال ہمیں بتلائے ہیں ہم وہ عامال کرے ہم توبہ اور استغفار کرے سورج گرہن کے موقع پر ہم سورج گرہن کی نماز پڑے صلاة الخصوب پڑے اور چاند گرہن کے موقع پر صلاة الخصوب چاند گرہن کی نماز پڑے تو جو عامال ہمیں بتلائے گئے ہیں صدقہ وغیرہ کرے لیکن اس طرح کے غلط عقیدہ اور غلط عقیدے کو اپنے دل میں بٹھا کر ہم اس طرح سے اللہ رب العزت کی صفت میں کسی اور کو کسی اور مخلوق کو ہم ہرگز شریک نہ کرے اس سے نیکی بھی ضائع ہو جاتی ہیں اور گناہ بھی لازم ہو جاتا ہے اور نیکی برباد گناہ لازم کا آدمی مزداق بن جاتا ہے اس لئے اس طرح کے عقائد کو اپنے معاشرے اور سماس سے ختم کرے اور اللہ رب العزت کی ذات پر اپنے ایمان اور اپنے یقین کو مضبوط رکھے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے عقائد کو درست فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ